اور اسی کو ہم اردو میں کہیں سین بورے سور کے معنی آتے ہیں اب انہوں نے بھوکا دیا اور فکاہ کی کتابوں کا حوالہ فیش کیا کہ سور الانسان انسان اگر سور پالے تو وہ پاک ہو جاتا ہے حالانکہ عربی تھی عربی میں سور کے معنی ہے انسان کا جھوٹا اور فکاہ نے یہ بتایا انسان کا جھوٹا پاک ہے یعنی ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا وہاں اس نے ایک تنگی دیکھی اس نے ایک ہاؤز دیکھا وہاں ایک کافر تھا جس نے کنوی کر دی جس نے اپنا جھوٹا پانی اس ہاؤز میں ڈال دیا اب اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس سے غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہے وہ کافر اور اپنے جھوٹے کو اس نے اس ہاؤز کے اندر داخل کر دیا تو فکاہ نے بتایا انسان اپنی طبیعت میں جبلت میں اور خطرت میں پاک ہے اور اس کا جھوٹا بھی پاک ہے لہذا اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور اس پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے یہ مسئلہ بھیان کیا اب چون چون کر جیسے آج کے امریکہ کے کتوں نے اور آج کے بلی نے ایک جھوٹا قرآن فرحان الحق کے نام سے قرآن کے مقابلے میں لائے ایسے چون چون کر بعد ایسے مطائر جن کو سن کر لوگ بکھر جائیں بپھر جائیں شولہ ظن ہو جائیں شوہر رہے باہر بچہ یہاں حلالی ہو قرآن دیکھ کر پڑے نماز ٹوپ جائے اور عورت کی شرمگاہ دیکھے نماز نہ ٹوپے حقیقت اس کی رہتی ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے صحابہ اچرام میں سے کسی صحابی نے اللہ کے حضیبِ پاستہ صلی اللہ نے پوری زندگی کے اندر کبھی قرآن کو نماز کے اندر دیکھ کر نہیں پڑا جہاں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی قرآن کو دیکھا اور پڑھا اس کا مطلب محدشین یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ترابیمِ نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے حافظِ قرآن دن بھر اس کو یاد کرتا ہے آج مجھے سوا پارہ ترابی میں پڑھنا ہے تو دن بھر اس کو ریفر کرتا ہے اسے بیہات کرتا ہے یاد کرتا ہے تو وہ جو ایک حدیث ہے اس حدیث کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی میں نماز پڑھانے سے پہلے قرآن کو ریفر کیا اسے دورایا پھر نماز میں پڑھا اس کا مانع ہے مانع اس لیے لیتے ہیں کہ ایک لاکھ سو بی صدار سوا لاکھ صحاباتِ نبی کے اگر قرآن پڑھنا نماز میں جائز ہوتا تمام صحابہ میں دس صحابہ پڑھتے بیس صحابہ پڑھتے ایک صحابی کے بارے میں جب یہ روایت آتی ہے تو یہ مانع لینے پر مجبور ہیں کہ نماز سے پہلے ریفر انہوں نے کیا حدیث کو سمجھنا ہے حدیث کی حکمت اور حدیث کے موٹیوں کے سمندر میں گوتا لگانا ہے حدیث کو ظاہری طور پر پڑھ لینے سے مانع اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا اس لیے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو خدا سے اس کی سوجہ کٹ جاتی ہے کٹی نہیں کٹی اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے جیسے ان لوگوں نے مسئلہ بیان کیا کہ نماز میں اگر کسی کو اپنی جورو کے ہمدس طریقہ تصبر آئے میں اپنی بیوی سے ملاقہ نماز میں آیا علیہ عزباللہ اگر کسی کو تصبر آیا کہ اس کے گھر کے سامنے کتہ آگیا سور آگیا اس کے گھر کے بیت الخلا کا پوری غلازت اگر کر باہر آگئی حضرت مولانا اشرف علی ثانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر مسئلہ لکھا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی فرمایا اگر کسی نے نماز کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا فرمایا اس کی نماز ٹوٹ گئی اور آسلان سر پر اٹھا لیا غیر مقلبین کے چپتے نے ہنفیوں سے ہنفیت سے رشتے کو توڑنے کے لیے آئیمہ سے رشتے کو توڑنے کے لیے ایسے مسائل جن کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا عام آدمی کے سمجھ سے وہ مسئلہ باہر ہے اسے سر پر دا دیکھو ساتھ گھر میں تمہارا بیت الخلاف بھر کر باہر آ گیا تم نے تصور کیا نماز نہیں ٹوٹی خیال کے اندر اپنی بیوی سے ملاقات کیا نماز نہیں ٹوٹی تم نے کتے کا تصور کیا تصور کیا نماز ٹوٹ گئی اصل بات یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑتا ہے تو کیا کہتا ہے جسان کے طور پر جمعہ کی نماز ہے آپ کیا نیت کرتے ہیں دو رکعات جمعہ کی نماز پر رہا ہوں واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے یہ نماز جب آپ نے ایگریمنٹ کر لیا معاہدہ کر لیا میری نماز اللہ کے لیے میرا قیام اللہ کے لیے میرا رکو اللہ کے لیے میرا سجدہ اللہ کے لیے یہ ایگریمنٹ کب تک ہے ایک سلام کے پھیرنے تک ایک سلام پھیرا یہ ایگریمنٹ قتم ہو گیا یہ معاہدہ قتم ہو گیا اب آزاد ہیں کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے بار جو چیزیں حلال تھی وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں بیوی حلال تھی نماز میں کوئی بیوی سے نہیں مل سکتا بیوی کا بوتا حلال تھا نماز میں کوئی بیوی اس کو بوتا نہیں دے سکتا کھانا کھانا حلال تھا نماز میں کوئی کھانا کھانا نہیں سکتا پیاس کے وقت پانی پینا حلال تھا نماز میں کوئی پانی پی نہیں سکتا استنجا کرنا حلال تھا نماز میں کوئی استنجا نہیں کر سکتا سلام کا جواب دینا حلال تھا سلام کا جواب نہیں دے سکتا اور سلام نہیں کر سکتا چھینکے کوئی تو یرحمک اللہ کہنا حلال تھا تو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا تو جتنی چیزیں حلال تھی اللہ سے اگریمنٹ کے بعد حرام ہو گئی تو جب خدا سے جب معاہدہ ہو گیا تو خدا سے جو چیزیں رشتہ توڑنے والی ہیں ان سے نماز چوٹ جاتی ہے جو رشتہ توڑنے والی نہیں ہیں ان سے نماز نہیں ٹوٹی مثال کے طور پر آدمی نے کھجایا نماز نہیں ٹوٹی آدمی نے مچھر کو مار دیا نماز نہیں ٹوٹی آدمی نے اپنی داڑی کو صحیح کر لیا نماز نہیں ٹوٹی آدمی سجدے میں گیا توبی اڑا کر سر پر پین لیا نماز نہیں ٹوٹی امام نے غلطی کی فیچے سے سبحان اللہ کہا نماز نہیں ٹوٹی امام نے آیت کو چھوڑ دیا فیچے سے نائب امام نے اس کا لقمہ دے دیا نماز نہیں ٹوٹی لیکن کسی نے نماز میں اپنے سینے کو ایک لمحے کے لیے پھر لیا قابض ہے نماز کو ٹوٹ گئی کیوں رشتہ ٹوٹ گیا تو اب دیکھیں کہ حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ نماز میں عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے یا قرآن کے دیکھنے سے کن سے رشتہ ٹوٹتا ہے اور کن سے رشتہ نہیں ٹوٹتا مجھے بتائیں دلیا کا کتنا بڑا زالی کیوں نہ ہو کتنا بڑا بدماش کیوں نہ ہو کتنا بڑا کمینا حرامی کیوں نہ ہو اللہ کے دربار میں آتا ہے واقصے خدا کے کہہ کر جب رکعات بانتا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس کے ذہب میں زنا کا تصور آجائے اور رنڈی سے ملاقات کا تصور آجائے یا دینی سے ملاقات کا تصور آجائے اللہ کا واقصہ دے کر میں آپ سے پوچھتا ہو مجھے بتائیں کہ آپ اس خیال کو آگے بڑھاتے ہیں یا فورت سکر اللہ اللہ معاف کرنا بہت جاتا ہے آدمی مولی صاحب کو جا کر پوچھتا ہے مفتی سے پوچھتا ہے حضرت معاف کرنا مجھے بولتے ہرے شرم آتی ہے میں سجدے میں گیا اچانت رات میں میری بیوی سے ملاقات کی یاد آگئی رنڈی کے قریب جانے کی یاد در جاتا ہے کہ خدا میری نماز کو قبول بھی کرے گا یا مجھے جوتے مارے گا تو یہ چیز خود آدمی اس طرف توجہ نہیں دیتا اب توڑ کر وہاں سے رشتہ خدا کی طرف آتا ہے یہ چیز خدا سے رشتے کو توڑنے والی نہیں لیکن اللہ کا قرآن کو سے مومن کو پیارا نہیں اللہ کا قرآن سینے سے لگانے کے لائے اللہ کا قرآن آنکھوں سے لگانے کے لائے اللہ کا قرآن زبان سے پڑھنے کے لائے اللہ کا قرآن اپنی جان قربان کرنے کے لائے اس پر پیدا ہونے کے لائے لیکن جب قرآن پڑھے گا اللہ کا تو خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے گا نہیں نوٹے گا کیونکہ اللہ کا قرآن ہے اس کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس کے سننے میں مزا آتا ہے اسے دل جی جی چاہتا ہے کہ سینے سے لگا لے تو اس لیے امام اعظم ابنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ خدا سے سلام تک رشتے کو نہیں توڑو گے بھلے سے قرآن ہی سے کیوں نہ ہو تم نے جب قرآن نماز کے اندر دیکھ کر پڑا خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا اور تمہاری نماز قتم ہو گئی لیکن عورت کی شرمگاہ دیکھی تو کوئی اسے کنٹینیو نہیں کرتا کتنا بڑا شیطان کیوں نہ ہو وہ کہے گا سکفر اللہ کیا نظر آ گیا خبیث عورت کتا اسکفر اللہ کیوں یاد ہے نہیں توڑتا رشتے کو لیکن قرآن کسی طرح اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی محبت سے یاد آئے گی دشمنی سے یاد آئے گی بھلا بتائیں کوئی نبی کو دشمنی سے یاد کرے گا کوئی نبی کو گندی زبان سے یا برے الخاص سے یاد کرے گا شرابی سے شرابی ہو پاپی سے پاپی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی آئے پیغمبر آپ فلان شرابی کی نماز جنازہ پڑھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا استعجاب ہوا بڑی حیرت ہوئی اے پروردگار عالم ایک نمبر کا شرابی تبیہ بھی اپنا دور ختم ہونے نہیں پاتا دوسرا دور شروع کرتے ہیں ایک پیالے کے بعد دوسرا پیالہ ایک نمبر کا جو ہے وہ فاپی گنہگار مجرم آتی پروردگار عالم کیا راز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ حکم ہے آپ نماز جنازہ پڑھائیں میں نماز جنازہ پڑھا دی اللہ تبارک طالعہ نے وحی بھیجی اے موسیٰ جن لوگوں نے اس سرابی کی نماز جنازہ پڑھی اس کے صدقے میں ان تمام کی مہینے مقفرت راجیب معاملہ تھا پہلے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک سرابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم اللہ پیغمبر کو دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وحی آئی کہ جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ان کی نماز جنازہ ان کی صدقے میں ان کی مقفرت کے صدقے میں پڑھنے والوں کی بھی یہ اور بھی تاجب قیض مسئلہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ ہے تو کیا بتا یہ صحیح کیا اس کا عمل تھا اللہ تعالیٰ نے وحی بھی پیغمبر یقیناً وہ ناپاک تھا یقیناً شرابی تھا آسی تھا نا فرمان تھا لیکن پیغمبر ایک بات تھی کہ جب خدا رسول کا نام لیتا تو زبان کو بلاب سے اور غجبوں سے دھوٹا پاک ہوتا پھر موسیٰ اور اللہ کا نام لیتا یہ ادا مجھے پسند آگئی اور میں نے اسی مقبرت کا پیسندہ کر لیا یا میں کون ہے پاپی سے پاپی مجرم میں مجرم کہ نبی کو یاد کرے شکر اللہ خوشی ہوتی ہے محبت کے آنچوں آنکھوں سے جھلک جاتے ہیں جی چاہتا ہے آپ کے نام کا بوسا دیں جی چاہتا ہے آپ کے نام کو گھول کر پی لیں جی چاہتا ہے سینے کو کاٹ کر جل میں آپ کے نام کو نقص کر دیں کندہ کر دیں ارے صحابہ تو صحابہ تھے تابین تو تابین تھے اس امت کا تاپی اس امت کا مجرم اس امت کا شرابی بھی استقراللہ نبی کو برائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا لیکن جب نماز کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یاد کرے گا تو مجھے بتائیے وہ محبت سے یاد کرے گا دشمنیوں سے محبت سے یاد کرے گا اور جب آپ نے تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے علاوہ آپ نے کسی اور کوئی آپ کی آزادہ کیا کیا تھا اے اللہ دو رکعات نماز پڑھتا ہوں واضطے آپ کے تعظیم آپ کی قبریائی آپ کے لئے سجدہ آپ کے لئے رکو آپ کے لئے تزویر آپ کے لئے تحمیر آپ کے لئے ربنا لکل ہم سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے تشہج میں قیام میں سجدے میں رکو میں آپ کا وعدہ چاہتا کہ میں اللہ آپ کو چھوڑ کر نہیں رہوں گا اور نبی کی یاد آئی اللہ سے چھوڑ کر آپ نے نبی کے لئے عظمت کا حصہ دے لیا محبت کا حصہ دے لیا کوئی آدمی سور کو نہیں دیتا کوئی آدمی کتے کو نہیں دیتا کوئی آدمی بلی کو نہیں دیتا کوئی آدمی اپنی بیوی کو وہ حصہ نہیں دیتا تو امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم وعدے کے خلاف مکھردے جیسا سینہ قبلے سے پھر جانے سے نماز پھور جاتی ہے اس لیے کہ نیٹ ورک قتم ہو گیا اسی طرح دل کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ سمجھ کی بات ہے آئیتے مسائل کو لے کر ہنگامہ بپا کیا آسمان سر پر اٹھا لیا دیکھو ہی سے گندے گندے مسائل ہیں عورت کی شرمدہ دیکھو تو نماز پاسد نہیں ہوتی قرآن پڑھو تو نماز پاسد ہو جاتی ہے سور کا خیال آئے نماز پاسد نہیں ہوتی نبی کا خیال آئے نماز پاسد ہو جاتی ہے پردیس میں رہے مرد اور یہاں اس کی بیوی حرام کے بچے جنتے رہے دنیا کا کافر بھی کہے گا یہ بچہ شعور کا نہیں اور انہوں نے کہہ گیا انہوں نے کہا اپنے باپ کے گھر سے کہا انہوں نے کہا اپنی امہ کو پوچھ کر کہا حدیث نے کہا حدیث کے اندر ہے البلد للفراش کہ بچہ جو ہے اب یہ حرام کا بچہ پیدا ہوا پرس کرو ایک مرد گیا سعودی امریکہ اس کی بیوی غیر سے محبت کی اس کی بیوی یہاں غیر سے تعلق اس نے پیدا کر لیا معلوم ہیں کہ صاحب اس نے حرام کیا معلوم ہیں کہ شوہر کے نطفے سے بچہ نہیں پیدا ہوا معلوم ہے اس نے گناہ کیا لیکن مجھے بتائے جو بچہ دنیا میں آیا اس کا کیا خصورت اسے کیوں کہیں گے آپ حرامی اس نے کیا غلطی کی ساتھ غلطی زانی نے کی غلطی اس عورت نے کی زانی یا عورت نے زانی مرد نے غلطی کی اس بچے نے کیا خطا کی شریعت یہ چاہتی ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان پر کوئی الزام نہ لگے بھئی ایک انسان جا رہا ہے ہم سے کہے حرامی مرالتہ نہیں لگتا تو شریعت آخر وقت تک یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی انسان کو حرامی ہونے سے بچایا جائے تو اب چونکہ اس کا شوہر موجود ہے تو اب شریعت یہ کہتی ہے ممکن ہے ممکن ہے کہ کبھی رات میں ہوائی جہاں سے آ گیا ہو ممکن ہے کبھی خفیہ طور پر ملاقاف کر لیا ہو ممکن ہے وہ سعودی ہی نہ گیا ہو یہی چھپتا پھر رہا ہو رات و رات آ کر اس نے مباشرک کر لی ہو اس بچے کو حرامی کا لقب لگانے سے بچانے کے لیے چونکہ شوہر اور باپ ہو سکتا ہے تو حدیث میں اللہ کے حبیر پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش ولی الاغیر الحجر کہ اب یہ بچہ ہے اس کو حرامی پنے سے بچانے کے لیے ہم کہیں گے اس کا باپ وہی ہے یعنی اس کا نصب اس سے جڑے گا ہاں زنا کرنے والا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے یا اس کو سنسار کیا جائے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا اگر پرو ہو جائے گا اسے سنسار کیا جائے گا ایسے مطائل کو لے کر آتوان سر پر اٹھا لیا اور ہمارے حنفی حضرات کو وضو کے پرائز معلوم نہیں داری رکھنے کا طریقہ معلوم نہیں اور مسجدوں میں آتے ہیں ہیٹ کو انٹی کر لیا تو مسجد میں آ کر توپی بن گئی بائک چلاتے ہوئے سیدھی کر لیا وہی ہلمٹ بن گئی ایسے زندگی گزارنے والوں کے سامنے ایسی چیزیں ایسے مطائل لاکر پیش کر کر بددنی پیدا کی علماء سے رشتے کو توڑا اکابرین سے رشتے کو توڑا عیمہ اکرام سے رشتے کو توڑا کہ لوگوں ایسے گندے گندے مسائل امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے گھڑے اب قرآن تمہارے ہاتھ میں کتنا پاکیزہ قرآن ہے حدیث تمہارے ہاتھ میں نبی کا کتنا پاکیزہ کلام ہے ایک کام کرو اب تم اپنے چور سے مشتہید ہو اپنے چور سے مسائل کو نکالو جو تمہیں بھلا لگے جو تمہیں اچھا لگے قرآن پر عمل کرو حدیث پر عمل کرو اب دیکھو خود نبی نے کہا قرآن پر عمل کرنے والا کامیاب حدیث پر عمل کرنے والا کامیاب اس لئے تم کامیاب ہو جاؤ گے ایسے دور میں چھوٹے چھوٹے نازک مسئلے قوم کے لوگوں کو معلوم نہیں ابھی ہزاروں مسائل عصبت دری کے ہوتے ہیں چار چار سالہ بچی کی آبرو نوٹی جاتی ہیں اس کے جسم کے پرخ چورا دیے جاتے ہیں سنا کرنے کے بعد آبرو نوٹنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں زمین کے اندر لاچے کو دفن کر دیا جاتا ہے میڈیا اسے نہیں اچھالتا ایک مسلمان خسر اپنی بہو کی آبرو نوٹتا ہے سر پر آسوال اٹھا لیا جاتا ہے کیوں دنیا والوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے مسلمان شرے کے بڑے اتنے کمینے ہوتے ہیں کہ اپنی بہو بیٹیوں کی آبرو پر عزت پر حملہ کرتے ہیں اب وہاں پر دو قسم کی باتیں ایک پنشائد کا فیصلہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چاہے اس سے نکاح کر لے باپ سے خسر سے نکاح کر لے یا یہ کہ اسے اس کی غلطی کی سزا دی جائے اور کیوں کہ عزت کے لپے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا یہ اس مدرین کا واقعہ تھا یہ زبردستی آبرو نوٹے کا واقعہ تھا یہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے یہ دو قسم کی باتیں ہمارے قوم کے لوگوں کو امت مسلمان کے وہ اپرات جو سیکلر ذہنیت اور جمہوری ذہنیت کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ میلیا والے تو صحیح کیسے ہیں عورت سے کیا خسور ہے اس بڑے نے آبرو کو لوٹ لیا اس بڑے نے عزت کو لوٹ لیا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ خسر اپنی بہو کی آبرو کو لوٹتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جائے